پاکستان میں زرعی انقلاب آکر رہے گا ہمیں دنیا کی کوئی بھی طاقت ترقی کرنے سے نہیں رکھ سکتی تمام پاکستانیوں نے بھیکاری کا کشکول باہر اٹھا کر پھینکنا ہے آرمی چیف جنرل آسم منیر کی خانوال مارڈل ایگری کلچر فارم کی ابتدائی تقریب میں گفتگو صحبہ سلال نے کہا کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے عوام اور ریاست کا رشتہ محبت اور احترام کا ہے سیکیورٹی اور معیشت کا چولی دامن کا ساتھ ہے سیکیورٹی کے بغیر معیشت اور معیشت کے بغیر سیکیورٹی نہ گزیر ہے گرین پاکستان انیشیٹیف کے فلیکشپ پروجیکٹ خانوال مارڈل ایگری کلچر فارم کی ابتدائی تقریب زیر کاش لائی جانے والی زمینوں بارے بریف کیا گیا زراعت کے شعبے میں بہتری آنے سے پاکستان کی ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب موسی نقوی وفاقی وزیر تارک مشیر ٹیما کا کہنا تھا کہ چھوٹے کاشکار کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے بنجر زمین کو قابل کاش بنا کر ہم اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکتے ہیں توہینی الیکشن کمیشن کے ایس چیون پی ٹی آئی کے نقابل زمان فوراں گرفتاری جاری اسلام آباد پولیس کو چھوٹے پی ٹی آئی کو گرفتار کر کی آج صبح دس بجے پیش کرنے کا حکم الیکشن کمیشن نے ادم پیشی پر نقابل زمانت وارن گرفتاری جاری کیے چھوٹے پی ٹی آئی کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کیس کی سماعت آج ہوگی حکومت نے پٹولیوم ڈیلرز اسیسیشن کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ڈیلرز مارجن میں پیٹرل اور ڈیزل پر فری لیٹر ایک روپیہ چانسٹ پیسے کا اضافہ ڈیلرز مارجن میں اضافہ مرحلہ وار ہوگا پیٹرولیوم ڈیلرز نے گدشتہ ہفتے ہٹال کی دھم کی دی تھی کوئیٹا کے وکیل عبدالرزاق شر کے قتل کا کے سپریم کورٹ نے چیمن پی ٹی آئی کو نو اگست تک گرفتاری سے روک دیا بلوچستان حکومت کی چیمن تحریک انصاف کو شامل تفتیش کرنے کی استعدام استرد جسٹس کیاہیہ آفریلی کے سربراہی میں تین اکنی بینچ نے سمات کی چیمن پی ٹی آئی کو آندر سمات پر بھی پیش ہونے کا حکم کس بنیاد پر چیمن پی ٹی آئی کو شامل تفتیش کرنا چاہتے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کا ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان سے استفسار ایف آئی آئی آر کے مطابق تفتیش کرنا چاہتے ہیں ایڈوکیٹ جنرل کا جواب پی ٹی آئی نے ایف آئی آر کے مطلب کو ہی تو چیلنج کا رکھا ہے جسٹس مصررت حلالی کے رمار سمات نو اگست تک ملتبی ان صداد تحشتگردی کی خصوصی عدالت میں پی ٹی آئی کی باعث رہنماؤں کے خلاف اشتہاری کی کارروائے کاغاز حماد ازہر، فرو خبیب، اسلام اکبال، علی امین گنڈاپور اور ڈیگر شامل ملزمان جو پوش ہیں وارن کی رفتاری موصول نہیں کر رہے تحریری فیصلہ جاری سائفر لیگ سے متعلق تحقیقات کا معاملہ پی ٹی آئی کے دو سابق وفاقی وزراء ایف آئی اے میں پیش شامیمود قریشی اور اسد عمر سے ایف آئی اے ہیڈکوارٹرز میں تحقیقاتی ٹیم کی پوچھ کچ دونوں نے بیان ریکارڈ کرا دیئے قومی سلامتی کے دو اجلاسوں میں جو باتیں ہوئیں وہیں ہیں اسد عمر کی گفتگو سائفر ایک حقیقت تھی اور ہے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاسوں میں بھی سائفر کو تسلیم کیا گیا اس پر قومی اسمبلی کے دو اجلاس بلائے گئے سپریم کورٹ کی سربراہی میں تحقیقات ہو جاتی تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ پی ٹی آئی نے اسائفر کو سیاس مقاصد کے لیے استعمال کیا شاہ محمود قریشی نگران وسیر عظم کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا نام فائنل کے حوالے سے خبریں فیک ہیں جب ہمارے ساتھ نام شیئر نہیں ہوا تو نام کیسے فائنل ہو گیا ہماری طرف سے تین اپنی کمیٹی بنائی گئی ہے شیری رحمان فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں ہم چاہتے ہیں الیکشن مردم شماری کا شکار نہ ہوں بروقت الیکشن سے ہی بہتری آئے گی نگران وسیر عظم کے نام پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا فیصلہ چند روز میں ہو جائے گا اس آگڈار کا شمار نیڈرشپ کے قریب ترین لوگوں میں ہوتا ہے اگر نگران وسیر عظم بنتے ہیں تو پورے پروسس پر سوال یا نشان آ جائے گا قانون بھی اجازت نہیں دیتا کہ پارٹی سے وابستہ شخص ایک نیوٹرل عہدے پر فائنس ہو وزیر دفاع خاجہ عصف کی دنیا نیوز سے گفتگو مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے نئی مشکل بجدی کے بعد گیس بھی مہنگی اگرانے گیس تحریف پڑھانے کی منظوری رہ دی سوئی نوہدرن کے سارفین کے لیے پچاس سوئی سترن کے سارفین کے لیے گیس کی قیمت میں آسطن بیالیس فیصد تک کا اضافہ ہوگا نرخوں میں اضافے کا اطلاق یکم جولائی سے ہوگا سینٹ نے توہین پارلیمنٹ بیل متفق کا طواب پر منظور کر لیا بیل سینٹر کوہدہ بابر نے پیش کیا پارلیمنٹ کمیٹی اور اکنے پارلیمنٹ کا استحقاق مجرور کرنے پر سزا اور جرمانہ ہوگا سند اسمبلے میں اپوزیشن لیڈر کی تبدیلی ایمکی ایم اور جی ڈی اے میں اتفاق جی ڈی اے کی قیادت ایمکی ایم کی رکن رانہ انسار کو نئی اپوزیشن لیڈر نامزد کرنے پر تیار صحافیوں اور میڈیا وارکرز کے لیے ہیلتھ انشورنس فارم کا آن لائن اجرا وزیراعظم سات اگست کو صحافیوں کے لیے ہیلتھ انشورنس کا اجرا کریں گے وارکنگ جنرلس کی ریجسٹریشن کا آغاز کیا جا رہا ہے پروگرام میں کوئی تفریق نہیں کریں گے مخصوص حلقہ ترمیمی بل پر پروپیگینڈا کر رہا ہے یہ نہیں ہو سکتا جھوٹ بولیں غلط انفرمیشن پھیلائیں اور کوئی پوچھنے والا بھی نہ ہو مرگے مورنگ سے انجاب کے مختلف شہروں میں بارشیں گچھرا والا، علی پورچٹھا، پتوکی اور ڈیگر کے ہی شہروں میں موسطلہ، دھار بارش، نشبی علاقے زیر عاب ستائیس جولائے سے مونسون کا تیس رسپل آنے کا امکان سلسلہ تیس جولائے تک جاری رہنے کی پیش گوئی بھارت کی طرف سے وزید پانی چھوڑے جانے کا خدشہ راوی، جناب اور جہلم میں درمیانے سے اونچے درجہ کے سلاب کا خطرہ ہے پی ڈی ایم میں کی ارتضامیہ کچھ عویز گھنٹے علا ٹرہنے کی ہدایت موسطلہ ڈالر کی پھر اونچی اڑاں نیٹر بینک میں امریکی کرنسی ایک روپے گارہ پیسے مہنگی دو سو ستاسی روپے بانوے پیسے پر ٹریڈ اوپر ماکیٹ میں بھی دالر کی قیمت ایک روپے بڑھ گئی دو سو تیرانوے روپے پر فروخت سٹوک ماکیٹ میں تیزی کا رجحان ہنگرڈ انڈیکس میں ایک سو چونتیس پوائنٹس کا اضافہ سونے کی فیتولا قیمت دو ہزار آٹھ سو روپے بڑھ گئی فیتولا قیمت دو لاکھ پچھس ہزار تین سو روپے ہو گئی پنجاب بھر کے اسسسٹنٹ کمیشنر اور سمیت زلی افسران کے لیے نئی گاڑیاں خریدنے کا معاملہ لاہور ہائک کوٹ نے بڑا حکم جاری کر دیا پنجاب کے افسران کے زیرے اسعمال گاڑیوں کی مکمل تفصیلہ طلب درخواست پر حکمت پنجاب سے دس روز میں تفصیلی ریپورٹ بھی طلب کر لی گئی بتایا جائے کہ صبح بھر میں کتنی گاڑیاں مہکو اور افسران کے پاس ہیں اگر عدالت جواب سے مطمئن نہ ہوئی تو مطالق افسران کو طلب کریں گے عدالت ریمارکس بلوچستان میں بارش اور سلاب میں تباہی مچادی قومی شہرائیں اور رابطہ سڑکیں شدید متاثر بلان میں پنجرہ پل پر قومی شہرات تاہال بند پہاڑی علاقوں کے ندی نالوں میں تغیانی واشق میں انگور کے باغات تباہ والدین علم میں سلاب سے تباہی متعدد مکانات تباہ لوگ کھلے آسمان تلے پہ یاروں مددگار سلاب کے باعث سڑکوں کو نقصان مونسون بارشوں سے پچیس یون سے اب تک ایک سو تین تیس افتاد جان کی بازی ہاتھ چکے دو سو پندرہ زخمی ہوئے پنجاب میں سب سے زیادہ پینسٹھ امواد ہوئیں تین سو ارسٹھ گھروں کو نقصان پہنچا این ڈی ایم میں کی ریپورٹ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منشیات کی خرید و فروغ کا معاملہ نگران وزیراعلا پنجاب محسین نقوی نے تین نکنی انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی کمیٹی تمام پہلوں پر تحقیقات کرے گی موسیقی